بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کے اندر اور روزے کے علاوہ تمام اعمال کے اندر ایک ایسی چیز جو کہ اعمال میں جان ڈالتی ہے اور اعمال میں سے جان نکال دیتی ہے وہ ہے ہماری نیت اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْنِيَاتِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال نیت پر ہے مطلب جتنی طاقتور نیت ہوگی عمل کو اتنا طاقتور ہوگا جتنی نیت کمزور ہوگی اتنا عمل کمزور ہوگا انسان کے اعمال میں جان ڈالتی ہے نیت کے ساتھ انسان کے اعمال میں کمزوری رہ جاتی ہے نیت کی وجہ سے نیت اتنا طاقتور عمل ہے اتنا طاقتور عمل ہے کہ آپ دیکھیں ایک مسلمان ہے اس کی عمر ہے ستر سال انتقال ہو جاتے ہیں انشاءاللہ جنت میں جائے گا آپ بتائیں ستر سال جنت میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا کرونوں سال، خربوں سال، پدموں سال گنتی ختم ہو جاتی ہمیشہ جنت میں رہے گا ایک کافر ہے اس کا انتقال ہوگا ہے اس کی عمر ہے ستر سال اور وہ جہنم میں رہے گا ستر سال ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے کروڑوں سال آپ دیکھیں ستر سال کی وجہ سے کروڑوں سال کی جنت چلیں ٹھیک ہے اس کے اوپر پر ہم وہ فضل ہو گیا لیکن ستر سال کے کفر کی وجہ سے کروڑوں سال جہنم کیوں جی اللہ تو ظلم سے پاک ہے دنیا جی وجہ یہ ہے کہ کافر کے کفر کی نیت ہمیشہ کی ہے اس لئے ہمیشہ جہنم میں رہے گا کتنا بڑا مسئلہ ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اپنے ہمیشہ کے کفر کی نیت کی وجہ سے اور ہمیشہ جنت میں رہے گا ہمیشہ کے اسلام کی نیت کی وجہ سے اب اس سے سمجھیں کہ میں نے تو کبھی بیٹھ کے نیت نہیں کی اور کافر نے بھی کبھی بیٹھ کے نیت نہیں کی تو وجہ اس کی یہ ہے کہ نیت دل کا عمل ہے نیت دل میں ہوتی ہے اب آپ بیٹھ کے کریں یا نہ کریں اس نیت کا شمار ہوتا ہے اب ہماری مرضی ہے ہم اس نیت کو کتنا مضبوط کرتے ہیں چنانچہ ہمارے اکابرین جو لوگ اکابرین بزرگان دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے وہ کہتے کہ عمل میں روحانیت نہیں ہے عمل کے اندر وہ ذوق پیدا نہیں ہو رہا جیسے ردور اندر سال میں روزہ رکھ کروں لیکن روزے میں وہ نور اندر پیدا نہیں ہو رہا رسائمی نوحان آپ نے فرمایا روزہ دائے کے لیے دو نور ہوتے ہیں جو جیسے تو اپنے اندر وہ نور محسوس اگر نہیں ہو رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی اس کا مطلب ہے نیت میں کچھ کمزوری ہے نیت انسان کرتا ہے اے اللہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں اللہ میں آپ کو بکھانے کے لیے کہ میں بھوکا رہ رہوں پیاسا رہ رہ رہوں آپ کو خوش کرنی نیت کے اندر تقرار ضروری ہے نیت کی تصحیح ضروری ہے تصحیح نیت تصحیح کیا ہوتی ہے تصحیح یہ ہوتی ہے ایک پنکہ ہے آپ نے سونے کا بنایا ہوا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو چلایا نہیں ہے تو وہ کبھی ہوا نہیں دے گا ایک جگہ کھڑا رہنے سے وہ کبھی ہوا نہیں دے گا میں اس سے کروڑوں رو بے گا اس پنکے کو گھومائیں اب وہ ایک ہزار روپے کا بھی ہے تب بھی وہ ہوا دے گا کہ وہ گھومے گا تو ہوا ہے نیت اس وقت صحیح ہوگی جب ہم نیت کے بار بار تقرار کریں گے دل کے اندر تقرار مطلب بار بار اس کو اپنے اندر دورائیں گے تب نیتوں نے معاملہ آگے بڑھے گا ورنہ نیت میں فضور آ جاتا ہے نیت ایسی ہے جسے کھڑا ہوا پانی کھڑا رہے گا بدبو پیدا ہوں گی چلتا رہے گا وہ ہوا میں تھنڈک اور ہوا کی خوشبو کا باعث بنے گا ورنہ یہی پانی بدبو کا باعث بن جائے گا لہٰذا خوشش یہ گئے کہ روزے کے اندر دو تین مرتبہ نیت ہو اللہ میں آپ کو خوش کرنے کی نیت کر رہا ہوں اللہ میں آپ کی رضا کی نیت کر رہا ہوں تراوی میں کھڑے ہوں کے وقت اللہ جی آپ کی رضا کی نیت کر رہا ہوں یہ نیت روزے میں اتنا زیادہ فرق گالتی ہے اتنا بڑا فرق گالتی ہے کہ عامال کے اندر انسان کو روح محسوس ہوتی ہے ہمارے عامال کی روح ہمارے عامال کی روح نیت ہے چنانچہ یہی فرمایا بڑی طویل روایت ہے تو نیت جو ہے یہ بڑی ضروری ہوتی ہے عامال کے اندر چنانچہ یہ بنیادی بات ہے جو روح کے حوالے سے باقی مسئلے کے اعتبار سے جو نیت ہے اس کے اندر زبان سے نیت کا دورانا ضروری نہیں ہے میں کھڑا ہوں فجر کی نماز کے لیے مو میرا کعبے کی درف اور پیچھے اس ایمان کے دور اگر نماز فجر کی پڑھ رہا ہوں زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے نیت دل کا عمل ہے دل میں جس چیز کی نیت ہوگی بس وہی شمار ہوگا آپ دلے سے ایمان کے پیچھے ہیں آپ دلے سے قبلہ روح آپ نے زبان سے بولا ہے یا نہیں بولا آپ نے دو کی وجہ غلطی سے چار رکھت بول دیا بس آپ کے دل میں چونکہ دو رکھت کا ہے ذہن میں ہے اس لیے نیت ہو جائے گی البتہ نیت کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو بار 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 تقرار کیے ذہن کے اندر دور آجائے اس کو وہ عربی زبان میں ہماری اس چیزے میں کہتے ہیں مستعذر کیا جائے مستعذر مطلب پکا ہو ذہن میں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں جیسے ہم معمول کے مطابق فجر کی نماز پڑھتے ہیں معمول کے مطابق ہم تلاوت کرتے ہیں معمول کے مطابق ہم ذکر کرتے ہیں یہ میں معمول کے مطابق کر رہا ہوں معمول کے مطابق روزہ رکھ رہا ہوں یہ معمول کے مطابق روزہ رکھنے سے ہو جائے گا نماز بھی ہو جائے گی لیکن میرے دل میں کیا ہے میں اس کو بار بار ذہن میں لے کر رہا ہوں بار بار ذہن میں خماؤں کہ میں کیوں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں میں کیوں روزہ رکھ رہا ہوں اپنے آپ سے سوال کریں کہ اپنے آپ کو جواب دیں چنانچہ شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ علیہ ان کی خانکہ میں بارہ ہزار خیمیں بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے کے لنکڑی کے وہ اس لیے بنایا ہوئے تھے کہ ہر بندہ انفرادی طور پر آنکھیں بند کر کے اس میں بڑھتا مراقبہ کرتا تھا اپنی نیت کو دورانے کے لیے اور پھر وہیں سے بڑے بڑے قطب اور عبدال پینا ہوتے تھے جب انسان اپنی نیت پہ مہنے کرتا ہے اللہ سمجھ لیے تو فیقہ تفاہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحمن